بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مریم نواز کی کل نیب لاہور میں پیشی تھی جو کہ آج نیب کی جانب سے ملتوی کر دی گئی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے کہ نیب کی جانب سے جو پریس لیز جاری کی گئی ہے اس پریس لیز میں کیا کچھ کہا گیا ہے کیا وہ جوہات بیان کی گئی ہے یہ پیشی کیوں ملتوی کی گئی ہے آپ کے ساتھ مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ سوشل میڈیا پر جا کر ابھی دیکھیں اور آپ کو ایک ٹرین نظر آئے گا سپریم کورٹ کے سینئر جاج کے خلاف جسس عمر تیابندیال صاحب کے خلاف اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاری ہیں میں بھی آپ کے سامنے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا لیکن آپ جا کر خود دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل مریم نواز کا میڈیا سیل کس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے کس قدر شرمناک حرکت کر سکتا ہے تو اس طرح صورتیال پر بات کریں گے اور اب اداروں کو جاگ جانا چاہیے اداروں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا آپ اسی طرح اپنے اداروں کی تظلیل کرواتے رہیں گے سریعام چوکوں پر کیا آپ اسی طریقے سے اپنے ادارے کے لوگوں کی تظلیل کرواتے رہیں گے اور آپ خموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے تو اس پر بھی آخر پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز کی کل نیبلہ خور میں جو پیشی تھی وہ کیوں ملتوی کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اس پیشی کے حوالے سے آپ کے علمے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آج سے تین چار روز قبل بھی یہ پلان ترتیب دیا گیا تھا کہ کارکنان کے ساتھ مریم نواز پیشی پر جائے گی اور آپ کے علمے ہیں کہ جو کنونشن ہوا ہے مسلم لیگ نون کا یوت کنونشن اس میں نواز شریف نے اپنے کارکنان سے اس بات کا حلف لی ہے اور اس کے ساتھ اس کنونشن میں کارکنان سے قسمیں اٹھوائی گئی تھی کہ آپ مریم نواز کے ساتھ جائیں گے اور اگر مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا آپ مکمل طور پر دفاع کریں گے آپ مریم نواز کی حفاظت کریں گے اور یہ حلف جو ہے یہ نواز شریف نے اور اس یوت کنونشن میں مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنان سے لیا لیکن اس کے احساس آپ کے علمے یہ بھی ہے کہ وہ مریم نواز جو خود کو انقلابی ثابت کرنے کے لیے جلسے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں انقلابی لیڈر ہوں میں پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلوں گی میں پاکستان میں آئین اور قنون کی بالت دستی چاہتی ہوں میں پاکستان میں اداروں کی بالت دستی چاہتی ہوں لیکن وہ مریم نواز خود تو جا کر اپنی قبل اس وقت زمانت کی درخواست جا کر عدالت میں جمع کرواتی ہیں ان کو قبل اس وقت گرفتاری کی زمانت مل جاتی ہے لیکن صورتحالی ہے کہ دوسری جانب اپنے کارکنان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں اگر پولیس نے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوئی کوشش کی اگر پولیس نے روکا تو پھر پولیس کو سبق سکھایا جائے تاکہ میری زمانت جو ہے وہ تو ہو چکی ہے باقی جو بھی گرفتار ہوتا ہے ہو جائے اس سے مریم نواز صاحب کو کوئی کنسر نہیں ہے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے برحال دوسری جانب حکومت کی جانب سے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے وفاق کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل تھی وزارت داخلہ کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل تھی رینجرز کو طلب کر لیا گیا تھا سیکورٹی کے تمام تر معاملات جو تھے وہ مکمل ہو چکے تھے لیکن صورتحال ہی ہے کہ ابھی خبر آ رہی ہے جب میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ نیب نے مریم نواز کی کل ہونے والی پیشی ملتوی کر دی ہے جو نیب کی جانب سے پریس لی جاری کی گئی ہے اس کے کچھ نقاط میں آپ کے سمجھے رکھ دیتا ہوں کہ نیب نے یہ پیشی کیوں ملتوی کی ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ آئے گا کہ جی دیکھو نیب در گیا ہے نیب میں اتنی تپڑ نہیں ہے نیب میں اتنی سکت نہیں ہے نیب میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ آ کر میرے باتوں کو سنے نیب انتقامی کا روئیہ کا رہا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو عجیب و غریب سا باشن جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن ابھی نیب کی جانب سے پریس لی جاری کی گئی ہے اور نیب اپنی پریس لی میں یہ کہتا ہے کہ آج قومی اتصاب بیرو نیب میں ایک آلہ سطح اجلاس منقد ہوا جس میں مریم نواز کی کل مورخہ چھبیس مارک کو ہونے والی پیشی اور اس کے ساتھ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن ان سی او سی کی جانب سے ملک بر میں کرونا وبا کی تیسری اور شدیل لہر جو سامنے آ رہی ہے اس کے حوالے سے جاری ہدایت پر اس کا مکمل طور پر جیسا لیا گیا جو بھی ہدایات تھی اور اس اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن کی جانب سے ہر نویت کے حجوم کو اکٹھا کرنے پر مکمل طور پر پبندی آیت کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو کرونا بڑی شدد کے ساتھ پاکستان میں پھیر رہا ہے جس طریقے سے کرونا حملہ کر رہا ہے تو اس کی جانب سے اب ان سی او سی نے یہ پبندی آیت کیا ہے کہ آپ حجوم جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتے اس میں یہ کہا گیا ہے پریس لیز میں بریفنگ میں کہ مریم نواز کو اس سے قبل بھی پیشی کے لیے طلب کیا گیا تھا اور اس موقع پر نیب لاہور کی امارت پر دانستہ شدید پتھراؤں کا مظہرہ کیا گیا جو کہ نیب کی تفتیش میں رکاوہ ڈالنے کے مترادف ہے جبکہ مریم جبکہ ملزمان کے خلاف اس غیر قانونی برتاؤں کی ایف ای آر بھی متعلقہ تھانے میں درج ہے نیب کی نیب قانون کی شیک ترٹی ون اے اے کی روح سے کی روح سے نیب کی تحقیقات میں عدم تعاون کا مظہرہ کرنے اور اس میں رکاوہ ڈالنے گمراہ کرنے کی صورت میں دس سال کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اور ان قانونی اختیارات کے باوجود بھی نیب کی جانب سے تحال صبر و تعمل کا مظہرہ کیا جا رہے اور ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں جو بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے ترٹ کیا جا رہے ہیں جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہے ہیں لیکن اس ساری صورت حال کے پیش نظر پھر بھی صبر و تعمل کا مظہرہ کیا جا رہے ہیں نیب آگے کہتا ہے کہ نیب لاہور نے مریم نواز کو دوسری مرتبہ مورخہ چھبیس مارچ کو نیب تفتیشی ٹیموں کے روبرو پیش ہونے کے لیے نوٹس ارسال کیے تام ان سی او سی کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مفاد عامہ کے پیش نظر نیب کی جانب سے یہ افصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملزمہ مریم نواز سہبہ کی لاہور میں کل کی جو پیشی ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے اگلی تاریخ کا جلد جلد اور مناسب وقت پر اعلان کیا جائے گا اور اس جلاس میں اور اس نیب کے جلاس میں انتظامیوں کو فیل فورد تمام سیکورٹی اقدامات واپس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس جلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ نیب ایسے تمام اقدامات کی سختی سے نفی کرتا ہے جس میں مبینہ طور پر قومی داروں کو کسی بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے ان پر دباؤ ڈالا جائے تو اس قسم کے معاملات نہیں چلیں گے آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہ فیدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں کس طریقے سے پلاننگ کرتی ہیں آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے کارکنان جمع کریں کارکنان کا جتھا جمع کریں اور ان کو پھر آپ کسی بھی ادارے کے سامنے لے جائیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو پھر یہ جو طریقہ کار ہے مریم نواز کی پیشی ملتوی ہونے کے پیچھے یہ اسباب تھے یہ وجوات تھے کہ جو نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے مفاد عاما کی خاطر اور کرونا کی وجہ سے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کارکنان کی ایک بڑی تدار لے کر آئیں گے تو اس سارے صورتیال کے پیش نظر یہ پیشی بھی ملتوی کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگلی پیشی جو ہے وہ کب ہوتی ہے لیکن اب اداروں کو اس حوالے سے اب جاگ جانا چاہیے اداروں کو اداروں پر بڑی کڑی ذمہ داری عید ہوتی ہے اداروں کے ادارے جو ہیں جو ایک نیند جو ایک سور ہیں ادارے اس کی وجہ یہ ہے کہ سریاں مریم نواز کی جانب سے ریاست پاکستان کو تھرڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو تھرڈ کیا جا رہا ہے چیف آرمی سٹاف پر حملے کیا جا رہے ہیں ڈی جی آئی ایسے پر حملے کیا جا رہے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسٹبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کب تک یہ ادارے خموش رہیں گے اور یقینا کسی کو یہ بات بری لگے کسی کو یہ بات اچھی لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اداروں کی اتنی چھوٹ ملنے کے بعد یہ مسلم لیگ نون اس قسم کی حرکت کر رہی ہے اس قسم کی جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی بھی جو طاقت وارے جس کے پاس کارکنان ہے جس کے پاس افرادی کو ہوتا ہے کل وہ کسی بھی ادارے کو اپنے دباؤں میں لے کر آ سکتا ہے تو اس پر اداروں کو ایکشن لینا چاہیے برحال اس کے حوالے سے ایک خواہش رکھی جا سکتی ہے ایک امید بھی کی جا سکتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو مریم نواز کا میڈیا سیل مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل جس امر اطیاب اندیال صاحب کے خلاف ایک ایسا ٹرنڈ چلا رہا ہے سوشل میڈیا پر اگر آپ جا کر دیکھیں وہ الفاظ میں ہے اور وہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہے اس قسم کی نظیبہ گفتگو کی جاری ہے اس قسم کی جو آج سپریم کورٹ پاکستان کی سماعت میں وہاں پر موجود تھے جو این اے سیونٹی فائیو ڈسکا کے حوالے سے ہوئی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا بیک گرونڈ تھا کیا پس منظر تھا جو جس سے امر اطیاب اندیال صاحب کے حوالے سے رپورٹ ہو رہی ہیں کہ این اے سیونٹی فائیو میں مسلم لیگ نون کے ورکرز نے جو لوگوں میں خوف و عراس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر جو ہنگامہ کی ہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنانتیں یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا سیاکو سباک کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا بیک گرونڈ کیا ہے یہ الفاظ واقع استعمال کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے لیکن صورتحال کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میڈیا سیل آج امر اطیاب اندیال صاحب کے خلاف ایک ایسا نظیبہ ٹرنڈ استعمال کر رہا ہے ایسی ایسی گالیاں دی جاری ہیں سوشل میڈیا پر کہ انتہائی ایک شرمناک حرکت کی جاری ہے انتہائی ایک افسوسناک حرکت کی جاری ہے اور اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ جو مسلم لیگ نون کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں جس طریقے سے مسلم لیگ نون پریشان ہے وہ اندازہ ان چیخوں سے آپ کو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہوگا لیکن اس وہ قابل مضمت ہے یہ انتہائی ایک افسوسناک حرکت ہے کہ آپ سپریم کورٹ پاکستان کے ایک سینئر جج کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کریں اس قسم کے ٹرینٹ چلیں اب اداروں کو اس حوالے سے کاروائی کرنی ہوگی اداروں کو ایکشن لینا ہوگا اگر اب بھی ادارے ایکشن نہیں لیتے تو پھر بھی پھر تو اللہ حافظ ہے کہ جو جس کے دل میں آئے وہی کرے گا تو اس طرح بار بار چھوٹ دینے سے جس طریقے سے شریف خاندان کو ایک رلیف پر رلیف دیا جا رہا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آج سب کے سامنے آ رہے ہیں برحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اللہ کریم آپ کا حمین اثر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ